وقت راپرٹیز کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا اس کا ثبوت ہے یہاں پر اردو اسکول کے نام پر ہم کیا ہے سو بائی سو دو سو بیٹ جو بھی اپنے حساب سے ہم دے لیتے ہیں وہ ہماری بلدی ہو جاگی ہے اب گارڈن کے نام پر پرانے خدیم خبرستان کو جس طریقے سے نسو نابود کر کے مرنو لال کے جس طریقے سے نیولنگ کی جا رہا ہے آپ پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں this video sponsored by north karnatka's most awaited vintage retreat resort is now open at bidar villas and cottages swimming pool and cocktail launch indoor and outdoor games boat dining sunset viewpoint various selfie points and much more وقت پرپرٹیز کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا اس کا ثبوت ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خدیم خبرستان ہے یہاں پر موجود وہ خدیم خبرستان میں پہلے یہ بولا گیا کہ وہ یہ خبرستان کی جگہ میں ایک اردو اسکول بنایا جائے گا اب یہ چیز جو ہے بہت اس سے سوچنا ہے اردو اسکول کے نام پر ہم کیا ہے سو بھائی سو دو سو فیٹ جو بھی اپنے حساب سے ہم دے دیتے ہیں وہ ہماری غلطی ہو جاتی ہے اسکول بن گیا اسکول بننے کے بعد اب کیا بولا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر گارڈن بنایا جائے گا اب گارڈن کے نام پر پرانے خدیم خبرستان کو جس طریقے سے نشت و نابود کر کے مروم دال کے جس طریقے سے لیولنگ کی جا رہا ہے آپ یہ تشویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں ہم کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے کہ وقف املاک کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے وقت ملکیت کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے وقت ملکیت اللہ کی ملکیت ہوتی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ونس وقف ایز آلویز وقف اس کو کوئی نہیں بدل سکتا تا خیامت تک یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا آرڈر ہے ونس وقف ایز آلویز وقف لیکن یہاں پہ جو موجودہ حرکت کی جا رہی ہے یہ حرکت بڑی شرمناک ہے اور میں امید کرتا ہوں گلبرگا وقف چیئرمن ڈسٹرک اڈوائجری کامیٹی چیئرمن جناب حبیب سرمت صاحب بڑے تعریف کے خابل شخصیت ہیں جس طریقے سے جب سے وہ ذمہ داری سمالے ہیں جس طریقے سے وقف پراپرٹی کو بچانے کی مہم میں لگ کے بچاتے آرہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے ان سے یہی اپیل ہے کہ یہ سائٹ بھی وزٹ کریں یہ آتا ہے گلبرگا گرامین علاقے میں جو کہ لاد مگلی ایریا ہے مہاگوں سے لگ بگ ایک پندرہ کلومیٹر پکڑ کے چلیا یہاں کے ڈسٹنس پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سارا سا آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس کو کہ یہ ساری چیز یہ جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے پہلے اسکول یہ آ گیا اسکول کے نام پہ اسکول کے نام پہ جگہ لی گئی اسکول کے نام پہ جگہ دینے کے بعد اس کے ساتھ جو حرکت کی گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اسکول بنا اس کے بعد اب اس کا کمپونڈ بنا خبرستان کا پورا اب خبرستان کا کمپونڈ بننے کے بعد اب یہاں گارڈن بننے کی تیاری چلی ہوئی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آج گارڈن بنے گا پھر گارڈن میں کل کیا بنے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تو وقف ملکیت کا جو ہے چاہے متولی حضرات ہیں چاہے جو بھی وقف کی ملکیت کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ وقف ملکیت کا تحافظ کریں اچھے سے نہیں تو یہ جو سازش چلی ہے وقف املاک کو ختم کرنے کی بی جے پی گورنمنٹ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے جو راجنیتی چلی ہے وقف پراپرٹیز کو ختم کرنے کی ایک اس کا نمونہ ہے کہ یہاں پہ آپ پیکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وقف ملکیت کو ختم کرنے کی ایک سازش کا ایک نمونہ یہاں پہ ہے